دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے کیا جمعہ کے دن ہم بستری کرنا ضروری ہے اور ہاں تو کیوں ضروری ہے ان سبی سوالوں کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے جس کا جاننا آپ کے لئے بے حد ضروری ہے اس لئے دوستو یہ پوری ویڈیو ہی بہت دلچسپ ہونے والی ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے دوستو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا اب مردوں کے بارے میں بھی آپ کو جرشاد فرمائیں تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکران دیئے اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ میں جیمہ کرتا ہے یعنی کی ہمبشتری کرتا ہے تو دنیا وہ معافیہ سے افضل ہو جاتا ہے اور جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لئے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فقر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اے فرشتو تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے مگر اب سوال آتا ہے کہ کیا جمعے کے دن بھی میاں بیوی کا جمع کرنے کی کوئی فضیلت ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے اب اس سوال کا جواب کیا ہے اس کے بارے میں علماء اکرام کا کیا کہنا ہے اور اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساری باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں اس لئے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی زیادہ خاص ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس سے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر اس عورت نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ جس کو سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے فوراں ہی اپنا چہرہ گھما لیا کیونکہ ان سب کو حیاء آگئی ان سب لوگوں کو شرم آگئی دراصل وہ سوال یہ تھا کہ اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے جب اس نے بھری محفل میں ایسا سوال کر دیا تو سب لوگوں نے شرم سے اپنا چہرہ گھما لیا کیونکہ ایسا سوال اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یعنی کہ اس دور میں اس طرح کا سوال کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا اس کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کو حیض آتا ہے تو دوستو اس حدیث پاک سے پتا جلتا ہے کہ اسلام کے اندر اس طرح کے سوال کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے جن کا تعلق کسی بھی طرح سے جسمانی کیفیت کے ساتھ ہو ایسے سوال پوچھنے میں انسان کو کبھی بھی شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار انسان ایسے بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جن کا اس کو ثواب ملنا ہوتا ہے اور دوستو لوگوں میں یہ بھی بات بہت مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہمجتری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کہنا غلط ہوگا کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہے کوئی پریشان ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر جمعہ کو ہمجتری کرے کیونکہ اس کا ایک عجر غسل کرنے کا ہے اور دوسری اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کو پورے احتمام کے ساتھ میں غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی اسی طرح سے اگر کوئی دوسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک بیل کی قربانی دے دی اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مینڈھا قربان کر دیا اور اگر کوئی چوتھی فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرگی کی قربانی دی اور اگر کوئی پانچویں فرصت میں جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمع کے بعد ہی کیا جاتا ہے لہذا یہ حدیث جمع کے دن بیوی سے ہمشتری کرنے کی دلیل ہے اس لئے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا تو اللہ پاک کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمشتری کرنے کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہمشتری کو لے کر بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں جمع کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمشتری کرنا حرام اور ناجائز ہے ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بشتری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بشتری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بشتری کر سکتے ہیں صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں جمع کرنا حرام ہے اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بشتری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بشتری بھی کر سکتے ہیں اور یہی نہیں آپ ایسا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں مطلب کی روزے کی حالت میں ہمبستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے دوستو اب آپ کو بتا دے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے منع کرتی ہیں ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہمبستری کے لیے بلائے اور اگر وہ عورت اس کو منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی ہی حالت میں سو جائے تو پھر ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لانت کرتے رہتے ہیں یعنی کہ اس کو کوشتے رہتے ہیں اور جنت کی حوریں بھی ایسی عورت پر پوری رات بددوا دیتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہمبستری کے لیے بینہ کسی شرائی وجہ سے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورت سخت گنے گار ہوتی ہیں اور کل قیامت کے دن ایسی عورت کو سخت سزا ملے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بشتر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بینہ شرائی وجہ کے شوہر کے بشتر پر آنے سے منع کر دے جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر ایسے ہی سو جائے اور ایسے ہی ناراضگی میں وہ پوری رات ایسے ہی گزار دے ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے پوری رات لانت کرتے رہتے ہیں تو دوستو اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کو خلے الفاظوں میں بتا پانا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اس لئے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں گی اور بغیر کسی خاص وجہ کے وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ